اس وقت سینٹ کے الودائی سیشن جاری ہے ویسے تو سینٹ انتخابات مارچ کے پہلے ہفتے میں ہونے تھے مگر الیکٹرل کالج مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ انتخابات مارچ کے تیسرے ہفتے میں متوقع ہیں جب تمام صوبائی اور قومی اسعملی کا قیام عمل میں آ جائے گا ہے نئے سینٹرز کی انتخابات تک موجودہ سینٹرز ایوان کا حصہ ہوں گے اس وقت ایوان ابالہ میں پی ٹی آئی کی تقریباً چوبیس نشستوں کے ساتھ پہلی پیپلز پارٹی اکیس نشستوں کے ساتھ دوسری اور مسلم لگ نون سولہ نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے اس کے علاوہ بلوچستان عمامی پارٹی بھی تیرہ اس کے سینٹرز ہیں ایوان ابالہ میں مارچ میں ریٹائر ہونے والے آرکین میں صرف سات کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے جبکہ پیپلز پارٹی کے بارہ اور نون نوی کے گیارہ اور باپ کے پانچ سینٹرز اس دفعہ ریٹائر ہو جائیں گے سینٹرز کی انتخابات ہر تین سال بعد ایوان ابالہ کے مجموعی ارکان میں سے یعنی سینٹرز میں سے پچاس فیصد کے ریٹائر ہونے پہ ہوتے ہیں فارٹہ کے علاقے کے پی میں زم ہونے کے بعد آنے والی سینٹرز میں چھانوے ارکان ہوں گے یعنی اگلے ماہ سینٹرز کی ارتالیس نشستوں پر انتخابات ہوں گے اور انتخابات کے بعد بھی پی ٹی آئی کی سینٹرز میں اکثریت برقرار رہے گی ماہرین کا کہنا ہے کہ پنجاب اور کے پی اسیملی میں پی ٹی آئی کے سننی اتحاد کاؤنسلز سے تفاق کے بعد سینٹرز الیکشن میں اس کی تیس سے زائد دشستے ہو جائیں گی قانون کے مطابق ملک میں سینٹرز کے انتخابات کفیہ رائی شماری اور تجیحی ووٹ کی بنیاد پر منقض کی جاتے ہیں قفیہ رائی شماری کی وجہ سے ماضی کے سینٹرز الیکشنز میں تجربات اچھے نہیں ہیں لیکن اس مرتبہ امید ہے کہ پی ٹی آئی سینٹرز بے اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اس سال سینٹرز سے کئی اہم شخصیات ریٹائر ہو رہی ہیں ان میں پی ٹی آئی کے آزم سواتی فیصل جاوید ولید اقبال اس کے علاوہ نون لیگ کے وزیر خزانہ عساق دار مشاہد حسین سید مصدق ملک جبکہ پیپلز پارٹی کے رضا ربانی مولا پکشانڈی اور وقار مہدی سینٹ کے حصہ نہیں رہیں گے اور سینٹ چیئرمن اور بلچستان عوامی پارٹی سے تعلق رہنے والے صادق سنجرانی بھی ریٹائر ہو جائیں گے آج سینٹرز مشاہد حسین سید نے سینٹ کے الودائی سیشن سے خطاب میں کہا کہ مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی سنگل اور سب سے بڑی پارٹی ہے مشترکہ حکومت بنائی جائے اور سب جماعتوں کو اس میں شامل کیا جائے ہوگا اس میں بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے مختلف دباؤ ہیں کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی کی وہ حیثیت تسلیم نہیں ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ مخصوص نشستیں حاصل کر سکتی ہے پورے موضوع میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب ایکزیکٹیف ڈیریکٹر پیلدار بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب پہلے تو ہم سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ بات کرتے ہیں ابھی مشاہد صاحب نے بات کیا ہے ایک ایک پاکستانی گواہ ہے کہ کیسے الیکشن ہوا ہے اس نے کس کو ووٹ دیا ہے نتائج کیا آئے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے بار ایڈ ڈی اڈ او ڈی 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 پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے مشاہد صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے ایک انکلوسیف فارم ہو عمران خان کو بھی رہا کر دیا جائے اور پھر ہم ایک قومی حکومت ٹائپ کی کوئی بات کریں اور کسی صورت سے ہم ایک انکلوسیف نظام لے کر آئیں جس طرح کی بھی الیکشن ہوئے ہو گئے اس کا جو نتیجہ نکلا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ممکنات میں سے ہے اور اس کے لیے کا واقعی کابش ہونی چاہیے بہت شکریہ یہ ممکنات میں سے ہے لیکن اس کے لیے مشاہد حسین ہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو لیڈرشپ شو کرنی پڑے گی آپ کو جو مروجہ آپ کے تاثبات ہیں ان سے اوپر اٹھ کے قومی مسلحتیں اور جمہوریت کے جو ڈامز ہیں ان کا اعترام کرنا پڑے گا اس وقت مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہمارے سیاسی لیڈرشپ میں اس کے لیے تیار ہے مشاہد صاحب نے تو انواز شریف صاحب کے ذمہ ڈالا ہے لیکن میرے خیال میں یہ ذمہ داری کسی حد تک عمران خان صاحب پہ بھی آئید ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ وہ ان دو سیاسی پارٹیوں سے تو کوئی بات نہیں کریں گے تو میرے خیال میں بات چیت پہلا قدمی ہونا چاہیے کہ بات چیت کے سب کہہ دیں کہ ہم دروازے سارے کھول دیتے ہیں ہم سب ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے تیار ہیں اور کسی بھی موضوع میں بات کردے کے لیے تیار ہیں تو میرے خیال میں بات آگے بڑھ سکتی ہے اور اس بات کا میں حامی ہوں کہ پی ٹی آئی نے اپنی سپیریارٹی شو کی ہے اس کے لوگوں کو اس کے جو ریزرفڈ سیٹس ہیں وہ بھی اسے ملنی چاہیے اور اس کا جو بھی حق بنتا ہے اس کو ادا کر دیں دیا جائے اس کو اتنی بڑی پارٹی ہونے کے بعد اگر آپ پاور سے باہر رکھیں گے تو ملک کے اندر کبھی سٹیبل گورنمنٹ قائم نہیں ہو سکے گی تو احمد بلال صاحب آپ کے نزدیک یہ کبھی مسئلہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی ایک اس کی شناخت ملے اس کو مقصوص نشستیں ملیں اور یہ آپ کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پیجیدہ صورتحال ہے پی ٹی آئی خود رائٹ لیفت بھاگ رہی ہے اور بہت ہی صاف لگ رہا ہے کہ ایک ایفرڈ بھی ہے کہ اس کو یہ مقصوص نشستوں کے حوالے سے باقاعدہ شناخت نہ مل سکے اور اس کو کسی صورت سے محدود کر دیا جائے جو بھی اس کی نشستیں حاصل ہوئی ہیں کیونکہ بہرحال ہی ہم جانتے ہیں نہیں آرہی کہ پی ٹی آئی کو کہ ہاتھ پاؤں کھلے ہوں اور اس کے ذریعے اس کو جو اس کی شناختیں مل جائے اور وہ مقصوص نشستیں حاصل کر سکے جی مجھے بحثیت ایک پاکستانی کے اس بات پر شرمندگی ہوتی ہے کہ پاکستان کی ایک منتخب سیاسی جماعت کے لوگ دوسری سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کرنے پر منجبور ہو جائیں تاکہ وہ اپنی جماعت کے لیے ریزرڈ سیٹس کا کوٹا حاصل کر سکے یہ انتہائی میرے خیال میں غیر جمہوری اور غیر مناسب اور انفیر طریقہ کار ہے جس جماعت اب جیت چکی ہے اس کے میمبرز اس بات کا اعلان کریں اپنی سیاسی پارٹی بنائیں اسمبلی کے اندر اور پھر ان کو ان کی ریزرڈ سیٹس دے دی جائے میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ بہت امیچور بات ہوگی اس سے تلخیہ بڑھیں گی اور ماضی کہ جو بہت سے نقصالات ہیں ان کا پھر ہمیں ایک بار پھر دیکھنا پڑ سکتا ہے کہ وہ نقصالات دوبارہ ہوں تو میرے خیال میں پہلا قدم یہ ہے کہ پارٹی جو جیت چکی ہے اس کو اس کی ریزرڈ سیٹس کا حق پر سے ملنا چاہیے تو اس میں تو سب سے زیادہ تو فسیلیٹیٹ الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے نا احمد بلال صاحب اب الیکشن جیسے بھی کرا دیئے اب یہ تو اس تو کم از کم ہو جانی چاہیے نا جی بالکل یہ الیکشن کمیشن کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی کو بھی کچھ قدم اٹھانے چاہیے ان کو اپنے انٹرنل پارٹی الیکشن کرا دینے چاہیے ان کے میمبرز کو ہر اسمبلی کے اندر اپنے آپ کو ڈیکلیئر کر دینا چاہیے ایک پولٹیکل پارٹی کے لیکن وہ تو دوسری پارٹیوں میں زم ہونے جا رہے ہیں تو اگر وہ زم ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ تو کبھی اپنے آپ کو بحثیت ایک آزاد پارٹی کے ڈیکلیئر نہیں کر پائیں گے تو فوری طور پہ جو وقت کا نذاکت ہے وقت بہت تھوڑا ہے پی ٹی آئی کو اس کی طرف پہلے قدم بڑھانا چاہیے اور یقینا جب یہ قدم بڑھائیں گے تو پھر میرا مطالبہ الیکشن کمیشن سے یہ ہوگا کہ وہ فسیلیٹیٹ کریں پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے کہ وہ اپنی مخصوص تششتیں حاصل کر سکیں تو احمد بلال صاحب اکثریتی جماعت ہوگی کاملہ صاحب اکثریتی جماعت تو نہیں ہوگی لیکن سب سے بڑی جماعت یقینا ہوگی اس وقت بھی سب سے بڑی جماعت ہے چوبیس نشستوں کے ساتھ اور آنے والے وقت میں شاید اس کی جو تعدادیں مزید بڑھ جائے گی تیتیس کے قریب ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ان کی تعداد ہوگی جو لارجسٹ پارٹی ہوگی اور یہ دوسری بڑی پارٹی سے آٹھ نو نشستیں زیادہ ہوں گی تو یہ خاصی کمفرٹیبل تعداد ہوگی پلوریلٹی کے ساتھ یہ سیلٹ کے اندر موجود ہوں گے اور پھر ظاہر ہے اس ساری چیز کا اثر آنے والے دور میں باقی چیزوں کے اوپر بھی پڑے گا لیجسٹیشن پہ بھی پڑے گا تو بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوگی پی ٹی آئی کہ وہ لیجسٹیشن کا راستہ بھی روک سکے اور جب ان کے ساتھ سمجھوتے ہو جائیں تو اچھی لیجسٹیشن پاس بھی ہو سکے تو احمد بیال صاحب اس میں ایک اور اہم بات ہے نا کہ آگے چیئرمن سینٹ کا بھی الیکشن ہونا ہے وہ جو ہے وہ نوملی ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا تو سیاسی جماعت کا ہے لیکن بہرحال وہ اس کی نمائندہ کہیں اور کا ہوتا ہے اور جیسے کہ پہلے بھی ہوا ہے اور آگے بھی اب جیسے آئندہ الیکشن ہو رہے ہیں اس میں انواروالک کاکر صاحب کا نام آ رہا ہے تو یہ اس سینٹ کی سب سے بڑی جماعت کی حصیت سے اس میں بھی خاص طور پر پی ٹی آئی کا ایک بڑا اہم کردار ہوگا یقیناً بہت اہم کردار ہوگا لیکن فیصلہ کون کردار نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس پیجارٹی نہیں ہے مشاہد حسین صاحب جو فرما رہے تھے میں سمجھتا ہوں کیا ہی اچھا ہو اگر سینٹ کے چیئرمن کے انتخاب میں سینٹ کا ہی نمائندہ سینٹ کا چیئرمن ہو اور جیسا آپ نے کہا کہ کئی اور کا نمائندہ ہوتا ہے ایسا نہ ہو اگر یہ پارٹی ہیں کمز کمز کم اسی پر بھی اتفاق کر لیں تو یہ پاکستان کے جمہوریت کی طرف ایک بہت اچھا قدب ہوگا میرے خیال میں بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب مہارے ساتھ اس کے بعد پی ٹی آئی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے کس طریقے سے اس کی حکمت عملی کیا ہے کیوں دوسری جماعتوں میں زم ہو رہی ہے کیوں انٹرپارٹی الیکشن نہیں قراری کیوں اپنی حیثیت کو منواتے ہوئے اپنے آپ کو ایک مسلمہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے اپنی نشستیں ہیں اور اپنے حق حاصل نہیں کر رہی سب کے جواب دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جناب بروف حسن ایک چھوٹے سے وقت کے بعد پی ٹی آئی کے آزاز عرقی نے الیکشن میں کابیابی کے جھنڈے گاڑ کے سب سے زیادہ نشستیں تو حاصل کر لی لیکن پی ٹی آئی اب بھی متعدد سیاسی قانونی انتقابی پیچیدیوں میں فسی ہوئی ہے انتقابی ازداریوں کے ذریعے اپنا مبینہ میڈیٹ حاصل کرنے کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا چیلنج خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں حاصل کرنا ہے جس کے لیے پی ٹی آئی سر توڑ کوشش کر رہی ہے یہ مخصوص نشستیں قومی سملی میں پی ٹی آئی کی برطری برقرار رکھنے اور اگلیمہ سینٹ کے لیکشن اور صدر مملکت کے لیکشن میں قلیدی اہمیت کی حامل ہوں گی پی ٹی آئی نے مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے قلی سننی اتحاد کانسل اور ایم ٹی آئی کی برطری برقرار رکھنے اور اگلیمہ سینٹ کے لیکشن اور صدر مملکت کے لیکشن میں قلیدی اہمیت کی حامل ہوں گی پی ٹی آئی نے مخصوص رشیستیں حاصل کرنے کے لیے کل ہی سنی اتحاد کانسل اور ایم و ایم کے ساتھ سیاسی اتحاد کیا جبکہ کیپی کی مخصوص رشیستوں کے لیے پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ پر بھی پٹیشن دائر کر رکھی ہے اطلاعات کے مطابقات پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تمام کامیاب ایمنیز اور ایم پیز نے سنی اتحاد کانسل میں شامل ہونے کا ڈیکٹریریشن الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا فی الوقت اپنے تیرانوے کامیاب نو منتخب ایمنیز کے حساب سے قومی اسیملی کی ستر مخصوص رشیستوں میں سے پی ٹی آئی کا مسکم چوبیس کی حق دار ہے سوائی اسیملی کی مخصوص رشیستوں ورمی پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار متعدد ایم پیز کو منتخب کروا سکتے ہیں صرف کیپی میں پی ٹی آئی کو چھبیس مخصوص رشیستیں ملنی چاہیے سوپریم کورٹ پر پی ٹی آئی کی انتخابی نشان بلے سے متعلق کیس کی سماعت کے دران چیف جسٹس خاضی فاج جیسا نے بیرسلر علی زفر کے دلائل پر تسلی دلائی تھی کہ الیکشن کے بعد اگر پی ٹی آئی مخصوص رشیستوں کا معاملہ عدالت میں چیلنج کری گی تو ہم اس کا حل نکالیں گے لگتا ہے انتخابی نشان کی طرح شاید مخصوص نشستوں پر بھی ایک بار پھر سفریم کورٹ کو ہی آخری فیصلہ دینا ہوگا اب پر سو بائیس فروری تک ختمی سرکاری نتائج کا گیزٹ نوٹیفیکشن جاری ہوگا پچیس فروری تک تمام آزاد امیدواروں کو پارٹی وابستگی کا اعلان کرنا ہوگا الیکشن اونس کے مطابق آزاد اراکین صرف ایسی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے پاس اپنا انتخابی نشان ہو جبکہ مخصوص نشستوں کے لیے لازم ہے کہ اس جماعت نے الیکشن کمیشن میں اپنی ترجیحی فیرز بھی انتخابات سے پہلے جمع کرا دی ہو خبروں کے مطابق سنی اتحاد کانسل نے الیکشن سے پہلے مخصوص نشستوں کی فیرز جمع نہیں کرائی تھی تاہم آج انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن کو باقیدہ خط لکھا ہے جبکہ مجلس وحدت مسلمین نے بھی مخصوص نشستوں کی فیرز الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرائی تھی تلسلس بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کانسل کے سربراہ صاحب زادہ حامد رضا خود بطور آزاد امیدوار منتقب ہوئے ہیں فیصلبات سے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے 104 پر انہوں نے راجہ ریاض کے بیٹے دانیال احمد کو شکر دے کر کامیابی حاصل کی اہم سوال تو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کو قابل قبول انٹرپارٹی الیکشن کروا کے اپنا انتقابی نشان بحال کراتی تو موجودہ مشکلات کا سامنا شاید نہیں کرنا پڑتا لیکن پی ٹی آئی نے انٹرپارٹی الیکشن کا بازابتہ شنیل جاری کر کے اچانک ملتوی کیا پچھلے دو ہفتوں سے عبرال خال کی قانونی ٹیم انٹرپارٹی الیکشن کی تاریخ پر متزاہد رائے رکھتی ہے لیکن تاحال کوئی شنیل جاری نہیں ہوا ہے پی ٹی آئی کے زیاری مقبسے پر بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان عالی جناب رعوف حسن ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ رعوف حسن صاحب یہ فرمائیے گا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک مقبسے کا شکار ہے پی ٹی آئی ایک ایک انفیوشن کا شکار ہے اپنی سٹریٹیجی کے حوالے سے حکمت عملی کے حوالے سے کیونکہ ظاہر آزاد حیثیت سے آپ نے الیکشن لڑا آپ کے لوگ بڑی دازات میں کامیاب ہوئے لیکن اب آپ کو بخصوص رسیتوں کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو کوشش کرنی تھی کہ اپنی سیاسی جماعت اپنی سیاسی حیثیت کو بحال کرائیں اس کے لیے انٹرپارٹی الیکشنز کی بات ہوئی پھر آپ نے کہا کہ ہم ایم ڈبلو ایم میں زم ہو جائیں گے پھر اب آپ نے کہا کہ ہم سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو جائیں گے ایک اوور آل کنفیوشن ہے اس کی کیا وجہ ہے تینکیو کامران صاحب دیکھئے کنفیوشن بالکل نہیں ہے جن حالات میں ہم الیکشنز میں گئے اس سے پہلے تقریباً دو سال تک اور خاص کر نائی تھا میں کے بعد جس قسم کے ریاستی جبر کا ہمیں سامنا رہا میرا خیال ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں مجھے اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے سو جن حالات میں ہم الیکشنز میں گئے اور اس کے باوجود ہم نے جتنی تعداد میں سیٹیں جیتیں سینٹر میں بھی اور پاونسز میں بھی میرا خیال ہے کہ وہ صرف پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں انہی کا ایک خاصہ ہے شاید کوئی اور پلٹیکل پارٹی انحالات میں شاید الیکشنز میں بھی نہ جا سکتی پوسٹ الیکشن جو جس کا جو لفظ آپ نے کنفیوشن کا استعمال کیا ہے وہ نہیں بلکہ ہم جو جس طریقے سے ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز کے ریزلٹس کو بھی الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کیا اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہم گئے تو انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا اس کے بعد دوبارہ الیکشنز کروانے تھے جب الیکشنز ہم نے کروانے شروع کیے جس رات ہم نے جنرل باڈی کی میٹنگ بلائی تو ہمارے ہمارے آفیسز کے اوپر ان وینیوز کے اوپر دھاوا بولا گیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹیشنز کی طرف سے اسلام آباد میں بھی ہمارا خود بیٹھا ہوا تھا اس کے علاوہ کراچی میں بھی کورٹ ہمیں بھی دھاوا بولا گیا تو ہمیں ورچول طریقے سے جا کے الیکشنز کا کرنا پڑا لو اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ جب یہ نیشنل الیکشن ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم یہ الیکشنز کروائیں گے اور وہ پروسس شروع ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اسی مہینے کے آخر میں نہیں تو اگلے مہینے کے پہلے ہفتے تاک الیکشنز انٹرپارٹی الیکشنز کا جو پروسس ہے وہ کمپیٹ ہو جائے گا اور ہم اس کو الیکشن کمیشن میں سمیٹ کر دیں گے لیکن تو پھر یہ جو آپ نے کیا کہ پہلے ایم ڈیوی ایم کے ساتھ چلیں گے پھر اب آپ سنی اتحاد کانسل کیا پھر آپ نے الگ پٹیشن بھی فائل کیوئے پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہے تو یہ ملٹی فیسٹڈ لگ رہا ہے نا اس میں اسی لئے میں اس کو کنفیوجن کہہ رہا ہوں دیکھیں ہماری لیکل ٹیم نے ڈیسائٹ کیا تھا کے کے پی میں خیبر پکتون خواہ میں ہم پی ٹی آئی کے پلاتفارم سے فائٹ کریں گے اور ویسا ہی ہم نے کیا ہے وہ ہم پشاور ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہاں سے ہمیں ریلیف کی تبقہ ہے جہاں تک سینٹر اور پنجاب کا تعلق ہے تو ہمارے پاس یہ نئے ہمارے اتحادی نہیں ہیں مجلس عبادت المسلمین بھی ہمارے پرانے اتحادی ہیں اور آپ کو آپ آم شور یو مست بی اویر فائٹ کے گلگت پلتستان میں ہم ان کی کوالیشن حکومت ہے ہماری اور ان کی اس وقت ان کا لیڈر آف تی آپوزیشن ہے جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں جب ہمارا چیف منسٹر وہاں تھے خالد صاحب تھے تو ان کی سپورٹ ہمیں حاصل دی اسی طرح سے جو صاحب زادہ حامد رزا صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا پرانا اتحاد ہے سو بیسیکلی ہماری لیگل ٹیم یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان میں سے کس پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم جائیں گے تو ہمارے لیے سہل ہو سکتا ہے ہمارے لیے جو ریزرف سیٹ سے ان کو کلیم کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا یا زیادہ مشکلات سے کام ہو جائے گا تو جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو اس کے فوراں بعد ہم نے ایک نہیں بلکہ دونوں کو ساتھ بٹھا کے دونوں کے ساتھ ہم نے آگے چلنے کا جو ہے عادہ کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے ہمارے ہمیں جو ریزرف سیٹس لیکن مجھے ریزرف سیٹس یہ بتائیے کہ ایک بالکل ایک ایک پوزیشن تھی چیف جسٹس پاکستان کی جب آپ کا الیکشن سیمبل کا کیس چل رہا تھا اور چیف جسٹس نے بالکل صاف کہا تھا کہ اگر آپ ایک بار الیکشن ہو جائے اور اگر آپ کو ریزرف سیٹس کا مسئلہ ہو ویمن سیٹس کا مسئلہ ہو آپ ہمارے پاس آئیں ہم اس کو بالکل سنیں گے اور وہ آپ کی پوزیشن ہوگی اس وقت جب آپ الیکشن ہو چکا ہوگا اور آپ ہمارے پاس آئیں کہ آپ کو سیمبل نہیں مل رہا آپ کو نشان نہیں مل رہا تو ہم آپ کو بالکل سنیں گے اور اس کو فیبربلی انہوں نے کہا تھا کہ ہم سنیں گے مگر آپ سپریم کورٹ نہیں گئے دیکھیں سپریم کورٹ جانے سے پہلے ہمیں اور بہت سے خرچات ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور الیکشن کمیشن کا رویہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف جو ہے وہ پشتے دو سال سے وہ سب نے دیکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں کہوں گا ایک پارٹی بنا ہوا ہے اس سارے چکر میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہم نے ایفرٹس کی ہیں تین دفعہ ہم الیکشن کروا چکے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن اور ہر دفعہ وہ کسی نہ کسی پہانے سے ان کو ریجیٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں وہ محلہ ایک دفعہ پھر عبور کرنا ہوگا ابھی بھی جو ہماری پیٹیشنز بھی جا رہی ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی آئین میں ایک طریقہ ایک آر درج ہے جس میں سب سے پہلے ہم الیکشن کمیشن جائیں گے اس کے بعد ٹرائبونلز جائیں گے پھر ہائی پورٹ جائیں گے پھر سپریم پورٹ جائیں گے سو ڈائریکٹلی ہم سپریم پورٹ میں نہیں جا سکتے ہیں مرحلے تیہ کر کے ہی جائیں گے اور ہوپولی ونس دی انٹرا پارٹی الیکشنز ہی بھی کنڈکٹیڈ جس میں ایک ہفتے بارچ کے پہلے ہفتے میں دیفنیٹلی ہو جائیں گے یہ بتائیں کہ وہ جو اب آپ نے جو پوزیشن لی ہے سنی اتحاد کانسل اور ایم ڈیبلو ایم بغیرہ کسا سنی اتحاد کانسل کے ساتھ مل کے اب آپ کے تائیں آپ نے سیکیور کر لی ہیں اپنی ریزرو سیٹس اور آپ کے جو عراقین ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں وہ پورے سیکیورڈ ہیں نمبرز وہ آپ کے ساتھ ہیں ان کی الیجینز کے تو ایشیوز نہیں ہیں دیکھئے ہم نے ایفیڈیوٹس جمع کرا دی ہیں وہ تمام چلے گئے ہیں آج وہ تمام ایفیڈیوٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں بھی جمع ہو گئے ہیں سو تمام لوگ جو کہ independent so called independent جو کہ technically پی ٹی آئی کے candidates ہیں پی ٹی آئی کی support سے وہ elect ہوئے ہیں ان کے ہم نے ایفیڈیوٹس جو ہیں وہ سنی اتحاد ان کو وہاں بھی چلے گئے ہیں اور آج الیکشن کمیشن کے دفتر میں بھی وہ جمع ہو گئے ہیں so they are fully secured آپ کا جو لفظ ہے اور آپ کے آپ کے جو candidates ہیں جو winning candidates ہیں جو جیتے ہوئے کانڈیڈیٹس ہیں آزاد وہ بھی سارے ساتھ ہیں نا کہ ہی دائیں بھائی تو نہیں ہو رہے نہیں جی بلکل بڑی کوششیں ہوئی ہیں بڑی منڈیاں لگی ہوئی ہیں کامران صاحب لیکن میں بڑے بڑے باری پراؤڈ اپ ڈوز پیپلل وہ بلکل بلکل وہ کہیں نہیں گئے اور ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ایفیڈیوٹس از آئی سیڈرلیئر ہم نے جمع بھی کرا دی ہیں آج ایلیکشن کمیشن پہ جائیں شمولیت نہیں ہوگی مگر بہرحال مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں عام خیال یہ ہے کہ آئندہ ہفتے تک اس میں پیشرف بھی ہو جائے گی اور فیصلہ بھی ہو جائے گا اور مارچ کے پہلے ہفتے میں مقلوت حکومت کام کرنا شروع کر دے گی جناب شہباز شریف کی سربراہی میں مگر اس حکومت کے لیے سب سے مشکل سوال یہ ہے کہ شہباز شریف کی مقلوت حکومت میں وزیر خزانہ کون ہوگا خاص طور پر سابق وزیر خزانہ عساقڈار کی وجہ سے اس قلمدان کے لیے مسلسل سلے مشورے سوچ بچار اور ایک کشمکش کی صورتحال ہے اگرچہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے پسندی دار عساقڈار ہی ہیں لیکن پیپلز پارٹی عساقڈار کو حکومتی معاشی ٹیم کا سربراہ ماننے کو تیان نہیں بزنس لیڈیشپ اور کاروباری برادری بھی عساقڈار کے آئی مف سے رویے کی وجہ سے ان سے نالا ہے جبکہ دار صاحب کے خلاف اندرون نون لیگ بھی مضبوط مخالفت ہے اس وقت وزیر خزانہ کا عدد سمان لیگ کی دور میں چار شخصیات سابقل ہیں جائر ہے ساکڈار صاحب تو ہیں مگر ان کے ساتھ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر حمیب بینک صدر محمد اورنگ زیب اور عالمی شہرتیافتہ ادارے مکنزی کے پاکستان میں سابق ایجزیکٹیف سلمان احمد ہیں مگر وزارت خزانہ اور ٹیکس امور کیلئے شہباز شریف کا پہلا انتقاب سلمان احمد بتائے گئے ہیں سلمان احمد ایک زبردست محب وطن اور عبیترین پروفیشنل ہے ایم آئی ٹی گریجویٹ ہے ہارورڈ یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا ہے سلمان احمد حکومت اور بڑی کمپنی اس کو اہم چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ڈیویلپنٹ سٹریٹیجی بنانے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں چند اہم پالیسی تبدیلی کے ساتھ آٹھ فیصد جیڈی پی گروتھ حاصل کرنے کی صلاحیت ہے اسی لئے سلمان احمد بہت قریب ہیں شہباز شریف صاحب کے اور ان کی پنجاب حکومت کے دوران بھی ان کی بڑی قربت تھی دوسری جانب محمد اورنگزیب ہیں محمد شہباز شریف صاحب کے وہ کسی بھی بینکر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں پنسلوینیا یونیورسٹی سے ایم بی اے محمد اورنگزیب جی پی ماغنن کے گلوبل کوپرٹ اور بینک کے چیف ایگزیکٹیب پر رہ چکے ہیں وہ پاکستان کے کاروبار اور معیشت کی نفس پر بیتر انداز میں سمجھتے ہیں حبیب بینک کے موجودہ صدر ہے اور یقیناً کاروبار اور معیشت کے حوالے سے ایک پاکستان کی بہتی مستند شخصیت ہے پاکستان کے آئندہ کے معاشی حالات کو کس طرح سے نمٹنا ہے اس سلسلے میں بھی اورنگزیب صاحب کی اپنی ایک مستند رائے موجود ہے یہ بداناً ضروری ہے اس آئی ایف سی کی پہلی ترجیح ڈاکٹر شم شاد اکتر ہیں بطور نگرہ وزیر خزانہ انہوں نے آئی ایم ایف کے اہداف اور اس آئی ایف سی کے اخدامات کے لئے قابل تعریف کام کیا آئی ایم ایف کی قیادت کا بھی ان پر اعتماد ہے جبکہ کاروباری برادری اور کوپٹ سیکٹر بھی ڈاکٹر شم شاد اکتر کا مطرف ہے تاہم نواز شریف کے پسندیدہ وزیر خزانہ اساق دار ہے دار صاحب پر تمام مخالفتوں کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پسندیدہ ہے مگر وہ اساق دار کو شاید خود وزیر خزانہ نہیں لگانا چاہتے لیکن وظاہر وہ اپنے بڑے بھائی کے اطرام کی وجہ سے اس معاملے پر قاموش رہیں گے حالیہ سولہ ماہ کی شہباز حکومت میں بھی اساق دار نے کبھی فخریہ کلمات علا کیے تو کبھی جھلا ہٹ میں وہ آئی ایم اف سے کھلا کھلا بڑھ گئے یہ گفتگو یہ انداز گفتگو چاہے کچھ بھی ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے دور میں شہباز حکومت کے دور میں ڈالر ایک سو بیاسی سے تین سو سات روپے کا ہو گیا لیکن اساق دار ڈالر کے ریٹ دو سو روپے سے نیچے تک لانے پر ڈٹے رہے تمام آشی ماہرین ایکشنج ریٹ کو مارکٹ فورسز پر چھوڑ لیں سبسیڈیز کے خات میں آئی ایم اف پروگرام میں فوری بحالی کا مطالبہ کرتے رہے لیکن ڈار سامنے من مانی کی حالیہ شہباز حکومت اور اگلے مہینے ہفتے یعنی کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں نئی شہباز حکومت کی قلیدی اتحادی بلاول بھٹو کو بھی اساق دار کسی صورت منظور نہیں بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ نوازشنیق نے لندن سے اساق دار کو بھیج کر ملک کو ڈفالٹ کے خطرے میں ڈالا اینی بڈی پڈ ڈار یہ صرف پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو نہیں کہہ رہے پاکستان کی کارپنٹ لیڈیشپ بزنس لیڈیشپ آئی ایم اف شاید یہی بات کر رہی ہے یقین ہے پاکستان کے موجودہ معاشی حالات میں وزیر خزانہ کے لیے ایک انتہائی پروفیشنل غیر متنازع شاید غیر سیاسی افراد کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے ایک ایسا وزیر خزانہ جس کو مارچ کے پہلے ہفتے میں حل پڑھانے کے فوری بعد آئی ایم ایف کے جائزہ اجلاس کے اہداف پر عمل درامت یقینی بنانا ہوگا ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے سے بچانے کے لیے آئی ایم ایف سے نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات کرنے ہوں گے تین ماہ کے اندر وفاقی وجہ پیش کرنے کی تیاری کرنی ہوگی اور ایس آئی ایف سی کے اخدامات کو فوری عملی جامعہ پہنانا ہوگا پاکستان کا اور یقیناً آرے والے دور میں ہمیں معلوم ہے کہ ایس آئی ایف سی کے ایک بڑا مرکزی کردار ہوگا وزیر خزانہ اور ایس آئی ایف سی کے درمیان بہت امدہ کوارڈینیشن کی پاکستان کو شدیلی ضرورت ہوگی ان تباہ موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بہتی مستلد ہے جناب ڈاکٹر وفتہ اسماعیل اور ہمارے ساتھ خرم حسین ہیں جو سینئر نیوز آنیلسٹ ہے ہم آشی امور کے بہتی مستلد ماہر بھی ہیں بفتہ اسماعیل صاحب پاکستان کی پہلی ضرورت آنے والی حکومت کی پہلی ضرورت ایس فار ایس ایکانومیز کنسرن ایس فار ایس بزنس کنسرن اور جو اس وقت ہمارا ایک بالکل لاک جیم کیفیت ہے ہماری بزنس کی ہماری انویسمنٹ کی ہماری جو ایکانومی کی پوری صورتحال اس کے لیے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہوگا اور کیسا ہمیں اس کے لیے لیڈر چاہیے صرف دو پرارٹیز ہونی چاہیے حکومت کی ریفارمز کو ہٹا کے جو اولین پرارٹیز ہونی چاہیے نمبر ایک کہ آئیم ایف سے ڈیل کر یہ ابھی مارچ کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں آپ کا مارچ کا آخری ریوی ہوگا آئیم ایف کا یہ ریوی ہو جائے گا یہ تو اکٹوبر سے جنوری ڈیسیمبر کے ڈیٹا کا یہ انشاءاللہ ہو جائے گا جیسے یہ ریوی ہو جائے اور اچھی طرح خوش اسلوبی سے ریوی ہو جائے تو پھر آپ کو اگلے پروگرام کی بات کرنی ہے آئیم ایف ایک چھتری کی طرح ہے اس کے نیچے آ جائیں گے تو آپ کو دھوپ سے اور بارش سے بچت ہوگی ورنہ بہت مشکل میں پاکستان پس جائے گا اور وہ اس مجھے ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے سو سب سے پہلے آپ نے آئیم ایف اگریمنٹ کرنا ہے دوسری چیز سر اس وقت پاکستان میں 49% لوگ خطہ غربت کے نیچے ہیں پاکستان میں 25% سے زیادہ مہنگائی 15 مہینوں سے زیادہ چل رہی ہے یا ایک سال سے زیادہ چل رہی ہے اس وقت بہت بہت ضروری ہے کہ حکومت مہنگائی کم کرے مہنگائی کم کرنے کے لیے آپ نوٹے چھاپنا کم کریں جس کا مطلب ہے کہ آپ کو وجت کا خسارہ کم کرنا پڑے گا کچھ اخراجات کم ہو سکتے ہیں بہت گنجائش وہاں پہ نہیں ہیں آپ کو نئے شعبوں پہ جدر ابھی ٹیکس نہیں ہے یعنی کہ ریل سٹیٹ پراپرٹی سرویسز دکاندار وغیرہ جس پہ میں نے کوشش کی تھی ان کے اوپر اور اگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگانا ہوگا اگر آپ یہ ٹیکس نہیں لگاتے تو وفاق جو ہے اس کو نوٹے چھاپنا پڑیں گے اور یہی مہنگائی ہوگی دو یہ کام کریں پہلے آپ جب تھوڑی سی مہنگائی کے کنٹرول میں آئے گی تو پھر شرائصود بھی کم ہوگی پھر آپ گروت کی بات کر سکتے ہیں پھر آپ روزگار کی بات کر سکتے ہیں اس وقت یہ دو کام کرنے بہت ضروری ہیں خنم صاحب بتائیے پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ میں نے جیسے ارس کیا ہے میک اور بریک پروپوزیشن ہے پاکستان کا وزیر خزانہ کیوں کون ہوتا ہے کیونکہ ہمارا نمبر ون چیلنج جس میں ہماری ایکانومی ہے اس کو سماننا ہے آئی ایم ایف کی ہمیں فوری طور پر ایک ایکسٹینڈڈ پروگرام چاہیے فنڈ فسیلٹی چاہیے اس سب کے لیے ہمیں کس قسم کا وزیر خزانہ چاہیے کامران صاحب میرے خیال میں کوئی بھی وزیر خزانہ ہو ڈار صاحب نہیں ہو سکتے اور اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کیوں نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے ڈار صاحب ڈار صاحب دیکھیں ڈار صاحب نے آلریڈی ٹرائے کر لیا تھا پچھلے سال پاکستان کو جس قسم کے کرائیسس کے تھو ابھی پاکستان کی معیشت گزری اور وہ کرائیسس ابھی تک موجود ہیں انہوں نے ٹرائے کر لیا تھا وہ ناکام رہے تھے اور اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو کرائیسس میں آکے انٹوین کر کے خود سنبھالنا پڑا تھا آئی ایم ایف مینیجنگ ڈیریکٹر کے ساتھ ڈریکٹلی ایک چینل آف کمیونکیشن کھولا تھا انہوں نے آپ کو یاد ہوگا جنوری دوزار تئیس میں اور وہ فائنلی جا کے جون دوزار تئیس میں پھر ایک اور سٹینڈ بائی ایرینجمنٹ پانا جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفولٹ کے کنارے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کیا اب اگر دوبارہ سے آپ ڈیار صاحب کو لاکے بٹھا دیں گے کوئی بھی لاکے بٹھا دے گا تو آئی ٹھنگ ڈیفولٹ کے کنارے سے اوپر سے گرنے کا بہت خطرہ ہے پاکستان تو خورب صاحب یہ بتائیے ڈیار صاحب نہیں کچھ جو کینڈیڈیٹس کے نام آرہے ہیں اس میں ڈاکٹر شمشاد اکتر ایک تو لیڈنگ کینڈیڈیٹ ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے پچھلے سال اور آئی ایم ایف کے ساتھ بڑا اچھا انہوں نے پورا سلسلہ رکھا پچھلے چھے مینے میں ان سے کوئی بڑی شکایت نہیں ہوئی ہے پھر پرائیوٹ سیکٹر سے محمد آرنگزیب صاحب کا نام آرہا ہے جو کہ ایچ بیل کے پریسیڈنٹ ہے اور یہ سال میں پرائیوٹ سیکٹر سے ڈاکٹر شمشاد اکتر وغیرہ ان ناموں میں آپ کی پریفرنس کیا ہوگی دیکھیں ڈاکٹر شمشاد کو میں نے دیکھا ہے دوہزار آٹھ میں جب وہ سٹیٹ پینک گوونر تھی دوہزار سات آٹھ وہ سال آپ کو بھی یاد ہوں گے کامران صاحب اور تب انہوں نے جب گریٹ فنانشل کرائیسس آیا تھا اور ہمارا فنانشل سسٹم بلکل ملٹ ٹاؤن کی طرف جا رہا تھا سٹاک مارکٹ وہ ہو گئی تھی اس پہ فلور لگا دیا گیا تھا بینک سے اس حد تک ویسڈرولز ہو رہے تھے اس حد تک پیسے لوگ اپنے بینک سے نکال رہے تھے کہ واقعی میں ایک خطرہ تھا کہ رن آن دا بینک شروع ہو سکتا ہے پاکستان میں جو ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہوتا ان دنوں میں انہوں نے پاکستان کو یہ فنانشل سسٹم کو سنبھالا تھا ایسٹیٹ پینک گوونر اور جس قسم کے سٹیپس انہوں نے دیئے تھے بہت مشکل تھے اور شدید ان کو اپوزیشن آئی تھی بینکرز کی طرف سے بھی اور بینک مالکان کی طرف سے بھی لیکن انہوں نے ایک بہت سٹرونگ اور ڈیسائسیف لیڈیشپ اس زمانے میں شو کی تھی وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے سب کچھ کو کور کیا تھا اب مجھے میرا امپریشن ان کا یہی بن ہے کہ وہ ایک سٹرونگ لیڈر ہیں اور ان میں یہ قوت ہے کہ جہاں پہ ان پاپیلر ڈیسیشنز لینی ہوتی ہیں وہ لے سکتی ہیں انہوں نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے اور ابھی نگران حکومت میں جو وہ فنانس منسٹر رہی ہیں تو انہوں نے دیکھ دوبارہ کر کے دکھایا ہے لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ باقی جو لوگ جن کا اپنے نام لیا ہے کہ وہ کوئی کم ہیں ان کے بارے میں میرے شاید اتنا ایکسپیرینس نہ ہول کیونکہ شمشاد صاحبہ کو تو میں نے ملکہ ٹھیک ہے ملکہ ٹھیک ہے آپ کی پریفٹ چوئیس اس میں ڈاکٹر شمشاد رہتا رہے ہیں مفتر اسماعیل صاحب آپ بتائیے گا کہ کس قسم کا ہمیں فنانس منسٹر چاہیے یہ تو تیعہ کر دیا خورم نے کہ جی کہ ڈار صاحب رہن دے اور بہت سی کارپریٹ لیڈیشپ بزنس لیڈیشپ آئے میں کوئی بھی ان کے نام کے لیے نواز شریف صاحب ہوں گے لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ نام آ رہے ہیں ان میں سے یا ویسے آپ کے خیال میں کس طرح کا ہمیں فنانس منسٹر چاہیے دیکھیں میں تھوڑا سا جانتا ہوں میں تینوں نام ٹھیک ہیں لیکن آئی وڈ پریفر عورن زیب محمد عورن زیب اور دس کیونکہ وہ ایک بینکنگ کاؤن کا بڑا تجربہ ہے تھوڑے سے ینگر ہیں اور وائبرنٹ بھی ہیں سلمان بھی بڑے اچھی ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اچھا کام کیا ہے جو ہم کو ایک فنانس منسٹر چاہیے جو کہ سٹرونگ ہو لیکن وہ پوری پاکستان کی معیشت کو سمجھتا ہو جو سچی بات یہ ہے کہ ایک ایک اکنومکس جاننا ضروری ہے وہ بات میں سمجھتا ہوں لیکن پاکستان کی معیشت کس طرح کام کرتی ہے بینکس کس طرح کام کرتے ہیں بزنسز کس طرح اچھا اس میں ہم نے دو ایکسپیرینس کی ہیں بڑے شوکت عزیز اور شوکت ترین تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ہمارے سامنے ایکسپیرینسز ہیں مگر آپ کہتے ہیں بینکر کو پتا ہوتا ہے بزنس کا اور تمام اس کے پاس پلس ہوتی ہے فرسٹ وال میں تینوں نام میں کوئی بولی کر رہا ہوں لیکن یہ کہ میں جو پرسنل انٹریکشن میں نے دیکھا ہے تو مجھے اور ان سے مجھے لگا کہ ان کو بہت زیادہ یہ چیزیں پتا ہیں جو ابھی آپ نے ابتدائیے میں جو دکھائیے بات ان کو بھی پتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے کام کرنا بہت ضروری ہے نئے پیسے نہیں آئیں گے ان کو یہ بات پتا ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ صرف ری رولز ہو سکیں گے آپ نے ایسا ایف سی سے کیا کرنا ہے یہ بھی پتا ہے تھوڑی سی ہم کو ایکسپیکٹیشن بھی کم کرنی ہوگی پاکستان اس وقت ایک مشکل میں پسا ہوا تھا اس وقت کوئی بہت سارے لوگ باہر سے پاکستان میں معیشت میں انویسٹ نہیں کریں گے اگر سیاسی طور پر کر لیں وہ اور بات ہے لیکن یہاں پر کوئی بہت ساری کمپنیوں نے آکے بہت پیسے نہیں کمائے ہیں تو یہ چیز سمجھنے کی ہے میں کچھ دنوں پہلے ایک ایگریکلچر کے اندر میں ڈاکٹر اشرت حسین اور ارنزر ایک پینل پر تھے تو یہ بات ان کی دروس ہے کہ ایگریکلچر سے پاکستان کو تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی لیکن like i said all three names are perfectly good اچھا خلق صاحب بتائیے گا کہ اس وقت ہماری پہلے ضرورت تو یہ ہے کہ ہمیں بالکل stagnate کر گئی ہماری ساری situation اب ہم growth تو کئی دور دور تک نہیں دیکھ رہے ہیں اور interest rate کے کم ہوئے بغیر تو بائیس پرسنٹ پہ نہیں ہو اور اب یہ ایک سال سے بائیس پرسنٹ ہے ہماری inflation اس طرح سے تو ٹوٹ نہیں رہی ہے تو کیسے پھر اب ہم کیسے اس برف کو کیسے پگلائیں کامران صاحب ابھی تو کافی ضروری ہے کہ برف کو پگلانے کے بجائے بیسکلی جو stability حاصل کی ہے پاکستان نے جون دوزار تئیس سے لے کے اب تک اس کو قائم رکھیں اور اس کے اوپر مزید اور stability تھوڑی 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 کر کے بلٹ کرتے رہیں میرا نہیں خیال کے دوزار چوبیس کے اندر مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ پیچھے ہٹے گی لیکن ابھی جو priority ہے کہ جو default کی edge تک بلک پہنچ کیا تھا جون دوزار تئیس تک وہ دوبارہ نہ ہو اور ابھی اگر غلط فیصلے ہو گئے اگر کسی قسم کی غلط direction میں پاکستان چل پڑا تو کامران صاحب پوری طرح خطرہ ہے کہ اس دفعہ پھر جون یا جولائے دوزار تئیس تک ہم واپس جون یا جولائے دوزار چوبیس تک ہم دوبارہ اس position میں پہنچ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ سارے default کے جو خطروں کی نارے لگ رہے تھے وہ دوبارہ لگنے شروع وہ ساری گھنٹیاں دوبارہ سے بجنی شروع ہو جائیں گے ہمیں بہت بہت ایک delicate situation ہے پاکستان مصدر صاحب آپ مسترد economist ہے ماشاء اللہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری جو inflation یہ cost push inflation ہے یہ جو کتابی inflation کی definition ہے یہ اس میں fit نہیں آتی ہے تو ہمیں اس کو apply نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں کسی نہ کسی صورت سے اپنے interest rate کم کرنے کی بات کرنی چاہیے اور ہمیں اسی سے پھر ہمارا کوئی راہ نجات ہے آپ مانتے ہیں اس بات کو سر میں اس بات کو نہیں مانتا inflation ہمارا بھی وہی ہے جب inflation آپ کا تیز ہوتا ہے جب مہنگائی تیز ہوتی ہے تو آپ basically interest rate اس لئے بڑھاتے ہیں کہ آپ economy سے جوس نکال رہے ہوتے ہیں آپ private demand کو کم کر رہے ہوتے ہیں government کی demand کو کم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ aggregate demand کم ہو جائے گی تو آپ کی demand for money کم ہو جائے گی تو آپ کی inflation کم ہو the problem in Pakistan ہے اس کے دو چیزے ہو رہی ہیں جب interest rate بڑھتا ہے تو حکومت کے debt servicing تو بڑھ جاتی ہے لیکن حکومت اپنے اخراجات کہیں کم نہیں کرتی تو اس سے بھی money supply بڑھ لئی ہے لیکن جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم inflation کے اندر year on year inflation نہیں دیکھ رہے ہوتے interest rate سیٹ کرنے میں ہم month on month inflation دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نویمبر کے اندر دو اشاریہ سات فیصد inflation آیا جس میں سے دو اشاریہ ایک فیصد تو صرف گیس کی وجہ سے تھا جو household گیس بڑھی ہے اور اس کے بعد کہ inflation اس سال میں اب کم ہوتا رہے گا اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اگر state bank چاہتا تو پچھلے جو meeting تھی اس میں بھی ایک ڈیرہ پرسنٹ کم کر سکتا تھا کیونکہ آپ future inflation دیکھتے کرتے ہیں آپ current inflation کو نہیں دیکھ رہے تو future inflation کیونکہ کم نظر آ رہا ہے تو آپ یہ کر سکتے تھے پچھلی مرتبہ state bank نے شاید میرے خال سے یہ غلطی کی ہے ایک پرسنٹ کم کر سکتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ state bank governor کا یہ سیاسی فیصلہ تھا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ noon league کی حکومت آئے یا شاید ڈارسا وزیر خزانہ ہو جائیں تو پھر وہ توفہ ان کو دیں ایک پرسنٹ انٹرس ریٹ کم کر کے اب میں تو دلوں کے حال تو نہیں جانتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ state bank نے پچھلی مرتبہ شاید غلطی کی تھی ایک ڈیرہ پرسنٹ دو سو پیسیس پوائنٹ کم ہونے چاہیے اس سے حکومت کے اخراجات بھی کم ہوں گے تھوڑی سی معیشت میں جان آئے گی اور اب اس بحث کا نکل بھی جاتے ہیں کہ cost pro share نہیں ہے لیکن منتون منت انفلیشن کم ہو گیا ہے تو اب یہ ہم کر سکتے ہیں اور جو انفلیشن ہوا ہے وہ صرف گیس کی پرائیس سے ہوا ہے وہ پچھلے برننگ سی چلا اب بڑھا لی لیکن مطلب so i think یہ خورم صاحب ایک چیز نہیں آئی ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران باقاعدہ بلوم کی ہے یہ س آئی ایف سی کا جو کانسپٹ ہے اور اس کے ذریعے جس طرح سے کام ہوئے ہیں اوبر آل اگر ہم دیکھیں تو کافی کمنڈبل یہ چیز ہے ڈیویلپنٹ ہے نون پولٹیکل تھا یہ پورا سیٹ اپ ہے یہ کتنا معاوید ہوگا آنے والے دنوں میں جبکہ پاکستان کی شدید ضرورت ہے پرائیوٹیزیشن ایس اویز کا ٹھیک ہونا سٹرکچنلل ریفارمز اگریکلچر یہ تمام چیزوں کے اندر یہ جو ایس ای ایف سی ہے یہ کتنا ایپورٹنٹ ہوگا آہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا کامران صاحب اس کی ایپورٹنٹس کو تھوڑا اوور سٹیٹ پیکیا جا رہے اور میرے خیال میں کچھ حد تک ایس ای ایف سی جو کی کرییشن جو ہے وہ ایک غلط سگنل بھیج رہی ہے فورن انویسٹرز کو وہ سگنلیں بھیج رہی ہے کہ ہمارے پورے سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے اور اس لیے ہم لوگ ایک الگ ونڈو بنا رہے ہیں ہم ایک الگ ونڈو کھول رہے ہیں کہ آپ اس مسئلے سے اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے آ کے اپنی ڈیل کنکلوڈ کر لیں اس چھتری کے نیچے کھڑے ہو کے آہم ای تنک اس سے بہتر ہوگا کہ جو مسئلے ہیں آپ کی معیشت میں اور خاص طور پر آپ کی ریاستی ڈیسیشن میکنگ جو ہے اس میں جو مسئلے ہیں ان کو درست کریں بجائے اس کے اس میں اس قسم کی ونڈوز کھولیں اور ایکس اگزیمشن ہم لوگ ایک پریولیج کلاس آف انویسٹر کر لیں بلکہ ٹھیک مسئل صاحب آپ کیا کہیں گے ایس آئی ایف سی کے رول کے حوالے سے خورن صاحب کی یہ بات آنے کہ ہم سگنل دے رہے ہیں کہ ہماری معیشت میں کوئی مسئلے ہیں تو سچی بات ہے کہ ہماری معیشت میں مسئلے ہیں اور ایس آئی ایف سی کا دو قردار ہیں سچی بات ہے کہ ایک ایک قردار وہاں آتا ہے کہ جہاں جب ہماری حکومت جو ہے وہ تذذب کا شکار ہو جاتی ہے کہ صحیح کام کریں یا نہ کریں مثال کے طور پر اگر آپ کو پیٹرول دنیا میں عالمی منڈی میں مہنگا ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو فورن انویسٹرز پاکستان آنا چاہ رہے تھے بالکل سعودی عرب کے اور دوسرے گلف کنٹریز کے ان کی بھی یہ ریکویسٹ تھی کہ یار تھوڑا سا ایک امریلہ لے کر آؤ ایس آئی ایف سی کا جو تیسری چیز خورم صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایس آئی ایف سی کے اوپر نیب لاغو نہیں ہوتا وہ بڑی اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ نیب سے جان چھڑوائیں ہمارے بیوراکرسی کی تاکہ وہ بھی فیصلے کر سکیں کیونکہ اس وقت کوئی بیوراکرائٹ فیصلہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور یہ بات ضرورت ہے کہ جو جو ریفارمز کرنے ہیں ایس آئی ایف سی کا سہارہ لے کے ان کو ریفارمز کو ڈیلے نہیں کرنا بلکہ ایس آئی ایف سی کا سہارہ لے کے وہ ریفارمز کر گزرنے چاہیے نیب کتنا بڑا ایشو ہے ہماری ایکنامک گروتھ کے حوالے سے یا ہماری بزنس ماحول کے حوالے سے نیب کتنا بڑا ایشو ہے خورم صاحب بہت بڑا ایشو ہے کامران صاحب یہاں کراچی شہر میں جب میں فائنانس منسٹرز آکے فیڈرل چیمبر آف کومرس میں جاتے ہیں ایف پی سی سی آئی میں میں نے خود دیکھا ہے کہ ان سے کافی جو ایک نمبر وان ایشو جو ان کے سامنے رکھی گئی تھی اور یہ میں بات کر رہا ہوں شوقترین کے زمانے سے لے کے آن ورڈز وہ یہی تھی کہ نیب کو نیب سے ہماری جان چھوڑا ہو کسی طرح اس ادارے کے وہ لوگ جو ہیں ان کو بزنس ڈیلز کی کچھ خود سمجھ ہوتی نہیں ہے وہ الٹی سی دی قسم کی سمجھ لے کے آ جاتے ہیں کمپلیکس ڈیلز ہوتی ہیں اس کو وہ سمجھ الزام پہلے لگا دیتے ہیں کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے تحقیقات بعد میں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پرسیپشن میں بہت گند ہوتا ہے جو بزنس کر رہا ہے بندہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی اوپر پبلکلی الیگیشن لگ جائے کرپشن کی بے شک آگے جا کے تحقیقات کرتے کے بعد وہ کلیر ہو جائے الیگیشن تو لگ گئی ہے ڈیمیج تو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تو کافی زیادہ بڑا مستہ ہے مستہ صاحب یہ بتائے گا کہ اب ہمیں سب سے زیادہ ایمپورٹن ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنا ہے ای 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 ایف ایف حاصل کرنا ہے اچھا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو آئی ای 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 پا کمل اڑنے کے باوجود بھی کچھ بہتری لائی جا سکتی کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ پاؤ بان دیئے اب آپ کیا کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کی گورنمنٹ آئی ایم ایف کا منسٹری آف فرانس ہے سب کچھ سر یہ جھوٹ بات ہے کوئی ہاتھ پیر نہیں بانتے آپ کے آپ آئی ایم ایف میں چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ دل سے چور ہی کرتے ہیں اور آپ کوئی نہ کوئی دوسری راہ اختیار کرتے ہیں کبھی یہ کر لیتے ہیں کبھی وہ کر لیتے ہیں سپلیمنٹری گرانٹ زیدتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اگر آپ منوحن اس پہ عمل کریں دل سے اور اپنا پروگرام لکھیں نا آپ اسٹرکچر ایجسمنٹ خود بتائیں آئی ایم ایف کیا کہتا ہے کہ آپ نچکاری کریں مطلب نچکاری کرنے میں کیا نقصان ہے سو اور ارب روپے ضروری ہے پی آئی اے میں نقصان کریں آپ وہ ویسٹڈ انٹرس کو لیں نا ڈسکوز کے ویسٹڈ انٹرس کو لیں ٹیک دیم اوور ان کی نوکری بچائیں لیکن ان کو بولیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے آہ لائن لاؤسز یا یو ایف جی لاؤسز نہیں کریں گے اسی طرح آپ نے آئی ایم ایف نے آپ کو نچکاری کرنے کا کا ہے آئی ایم ایف آپ سے کہے گا کہ تھوڑا سا ٹیکس پھیلاؤ تھوڑا سا ٹیکس بڑھاؤ تو دے نا آپ لگائیں ٹیکس اس میں کیا مسئلہ ہے کس نے بولا آپ کو کہ پروپرٹیز کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں زراعت کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں سرویسز کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں تو یہ کہنا کہ یہ آپ کو یہ کہنا کہ آئی ایم ایف نے ہمارے ہاک پیر باندھی ہے نہیں آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ آپ بجٹ کا خسارہ کریں لیکن پرائمری سرپلس تو کم از کم کریں بہت شکریہ ڈاکٹر بیفتہ اسماعیل جناب خورو حسین ہمارے ساتھے حکومت سازی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اگر تاتل ہے تو کہا ہے کیا یہ حقیقی تاتل ہے یا دکھاوے کا یہ پوزچرنگ ہے اس سب کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد واہم امیت تھی کہ آٹھ پروری کے عام انتخابات کے بعد ملک میں سیاسی استحقام کی رہا ہموار ہوگی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملکی شاید تمام ہی سیاسی جماعتیں اپنی ناک سے آگے دیکھنے کو تیان نہیں پاکستان کو اس وقت شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے جس سے نکلنے کے لیے حکومت سازی کا عمل کو جلدہ جل مکمل ہونا ہے مگر اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی سے متعلق جو مذاکرات ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان حکومت سازی سے متعلق پانچ روز ہو چکے ہیں مگر سب کے سب یہ جو مذاکرات کے راؤنس ہیں یہ بے نتیجہ رہے ہیں پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بلے بغیر آئینی عہدوں کی متقاضی ہے پورا اقتدار چاہتی ہے کلی اختیار چاہتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اقتدار چاہتی ہے جبکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو حکومت کا حصہ دیکھنا چاہتی ہے اس حوالے سے کل بھی دونوں جماعتوں کو آڈینیشن کمیٹی کے درمیان اس آخدار کی رہائزگاہ پچار گھٹے تمیر مذاکرات ہوئے جس کے بعد پیپلز پارٹی کا وفد اپنی پارٹی قیادت سے مشاورت کے لیے روانا ہوا اور بتائے گیا کہ رات دس بجے مذاکرات کا اگلا دور ہوگا مگر اس کے لیے پیپلز پارٹی کی مذاکراتی ٹیم کے ارکان واپس نہیں آئے جبکہ نون لیگ کے قائدین انتظار کرتے رہ گئے اور رات سوہ گیارہ بجے جلاس ختم کر کے صبح باتچیت آگے بڑھانے کا فیصلہ ہوا دلچسط طور پر آج صبح بھی مذاکرات شروع نہ ہو سکے اور جب دوپہر کو صحافیوں نے ساکڈار سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ انتظار کر رہے ہیں کہ دوسری طرف سے ٹائم دیا جائے اسی حوالے سے نون لیگ کے رنمائیات صادق نے بھی کہا کہ ابھی تک مذاکرات کا وقت پیپلز پارٹی نے نہیں دیا ہے ایک بات بالکل واضح ہو چکی ہے اور دولوں جماعتوں کے درمیان یہ تیہ ہو چکا ہے کہ مسلم لیگ نون کی کوششوں کے باوجود پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی اور اس بارے میں اب کسی قسم کا کوئی اقتلاف باقی نہیں ہے دونوں جماعتوں نے تسلیم کر لیا ہے بل آخر نون لیگ نے تسلیم کر لیا ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہ ہو ایک اور بہت اہم بات ہے جس کا بھی سامنے ذکر نہیں آیا میری اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی پہش ہے کہ ایم کیو ایم کو اتحادی حکومت میں شامل نہ کیا جائے پیپلز پارٹی کا اصرار ہے کہ وہ اور نون لیگ مل کے اتنی اکثریت ہو جائے گی کہ پاکستان میں اس مقلوط حکومت کو قائم کر دیا جائے اور اس میں کلی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون اور قاف لیگ یا ایک آدھ اور اتحادی جماعتوں کو شامل کر لیا جائے مگر اس کی سندھ میں حریف ایم کیو ایم کو اس مقلوط حکومت میں شامل نہ کیا جائے اور یہ تازہ ایک شرط ہے جو کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے سامنے رکھ دی ہے اسی پس منظر میں آج بلاول بھٹوز نزاری نے صاف کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو اپنی شرائط پر ووٹ دے گی پارٹی اپنے موقع پر قائم ہے اگر کوئی اور اپنا موقع تبدیل کرتا ہے ان بہت اہم مذاکرات کی مزید معلومات لیں گے اس پر تذیعہ حاصل کریں گے ممتاز سینئر صحافی نیوز آنیلس محمد مالک ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب آپ کی کیا خبریں ہیں کیا ہم اس کو ڈیڈ لوگ کہیں گے ایک بڑا ڈیڈ لوگ ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان اور اگر ڈیڈ لوگ ہے تو ان کے پاس کیا آپشنز ہیں یہ ڈیڈ لوگ نہیں ہے یہ چوک ہولڈ ہے لیکن صرف پی ایم ایل این کے لیے گورنمنٹ بھی بنے گی آپ دیکھئے گا پی ایم ایل این لیڈ بھی کرے گی بگوز ان کے پاس چوئس نہیں ہے خان صاحب they have been told categorically کہ آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے سینٹر میں اگر آپ نے پنجاب میں گورنمنٹ لینی ہے یہ جڑی بھی چیزیں ہیں اس لیے یہ گورنمنٹ بنے گی اور اس لیے پیپلز پارٹی اتنا اگریسیف کھیل رہی ہے بگوز ان کو پتہ ہے کہ ایک بائنڈ میں ہے پی ایم ایل این ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرح کہ وہ ہٹ جائیں بگوز اگر وہ سینٹر سے ہٹتے ہیں تو پھر ان کو پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے جاتا ہے پیپلز پارٹی اگر سینٹر سے ہٹ گئی ہے تو اس کے پاس سندھ بھی ہے 200% اور بلوجستان بھی ان کے پاس ہے اس لیے وہ ان کا بالکل ڈیفرنٹ لیکن آپ نے جس چیز کی بات کی جو آپ نے فرمایا کہ categorically told کہ آپ کو گورنمنٹ بنانی ہے آپ کو پنجاب میں گورنمنٹ اسی صورت میں بنے گی تو یہ جو categorically told ہے ظاہر اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ پاکستان کو حکومت چاہیے اور ایک کوئلیشن گورنمنٹ بننی ہے ونہ تو یہ الیکشن سکرائپ ہو جائیں گے بہت بڑی تباکن بہران ہوگا تو یہ جو categorically told ہے یہ صرف ایپی ایم ایل این تک کیلئے تو مختص نہیں ہے بے پناہ influence ہے categorically told کا پیپلز پارٹی کے اوپر بھی اور ultimately کیا ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ defy کرے اس قسم کی کسی situation کو اور کہے کہ ہم نہیں جاتے حکومت میں نہیں نہیں انہوں نے دیکھئے ان پر pressure بہت زیادہ ہے that is true لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ تو بنوا رہے ہیں ہم گورنمنٹ کے اندر بیٹھنا ہماری لیے ناممکن ہے اس تیج کے اوپر اور ابھی جو وہ وقت لے رہے ہیں وہ اس بات پر لے رہے ہیں کہ ہم پہلے constitutional offices ہمیں سارے مل جائیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسرا تاکہ اب اگر constitutional offices کا مطلب ہے چلیں آپ کو speaker فوراں مل جائے گا آپ کو صدر بھی نہیں مل سکتا ابھی وہ بھی آپ کے senate کے elections march ہے تو march تاکہ ان کے پاس time ہے chairman senate کی وجہ سے بھی president کی وجہ سے بھی اس لیے وہ ان کو یہ stress نہیں ہے وہ ابھی time by ایک کر چکے ہوئے interesting چیز یہ ہے کہ جو دو تین choking points ہیں بہت سے لوگوں خیال ہے کہ شاید finance minister والا choking point ہے وہ بھی نہیں ہے senate کی chairmanship صاف انکار کر دیا ہے پی ایم ایل این نے وہ نہیں دے گے آج جو نیا twist ایک اور بھی آیا ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں کامران وہ یہ ہے کہ کاکر صاحب کا بھی نام اب آ گیا مارکٹ میں کہ جی کاکر صاحب بھی chairman senate میں interested ہیں out going prime minister اور ظاہر ہے ان کو بھی سکور جہاں سے ہوئی ہے بھائی صاحب آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو chairman senate ہے یہ تو ایک مختلف حلقوں کی position ہے یہاں پر جماعت سے زیادہ جو ہے وہ ایک جو ہمارا جو بہت strong power sector ہے block ہے اس کی یہ seat ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک preferred candidate ہے پہلے صادق سجرانی صاحب رہے اور اب کاکر صاحب ہے کیونکہ یہ بھلوچستان کو اب دیتے ہیں یہ تو اس میں تو شاید یہ دونوں نے طے کر لیا ہے کہ اچھا اس میں تو ہمارے میں کسی کا بھی stake نہیں ہے نہیں لیکن اب یہ دیکھئے کہ جو election کے results ہیں کامران اس نے سب کی negotiating powers damage کی ہیں اس نے اگر پی ایم ایل این کی بہت زیادہ damage کی ہے پہلے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے بہت زیادہ demands ہوتی تھی پنڈی سے اب جو پی ٹی آئی کا turn out ہوا ہے اور جو پی ٹی آئی نے جتنی seats لیں ہیں اس میں جو مقتدر ہلکے ہیں ان کے لیے بھی وہ position نہیں رہی کہ وہ بس کہہ دیں گے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے وہ کہہ دیں گے تو لوگ بیٹھ جائیں گے whole dynamics of power have changed اس لیے وہ بھی اب ان کو lay and they زیادہ ہو رہا ہے اور اس میں سب سے بہترین position اس وقت people's party کی بن گئی ہے کیونکہ وہ government بنوا سکتے ہیں اور government بنانے پہ تیار ہیں ولے وہ لے رہے ہیں وہ پہلی ایک ہی ہو گیا مالک وہ 54 seatوں پہ 54 national assembly seats پہ president تو ان کو ہو چکا ہے اب وہ کہتے ہیں speaker بھی ہمیں ہونا چاہیے governors مانگ رہے ہیں دو یا تین بلکہ تو چاروں مانگ رہے تھے مگر ابھی بھی وہ دو تین سے کم پہ تیار نہیں ہے پھر یہ ایک نئی چیز ہے جس کا کوئی زیادہ شہرہ نہیں ہوا ہے وہ کہتے ہیں مکیوم کو بھی شامل نہ کرو اس حکومت میں ہے مکیوم کو کیوں شامل کر رہا ہے مکیوم تو ہماری ظاہرے کے حریف ہے سندھ کے اندر ان کی بڑی خواہش ہے کہ ہم جس cabinet پہ نہ ہو وہاں مکیوم کی ایک اچھی position ہو جائے وہ ایک نئی چیز لے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو بھی نکالو ادھر سے مکیوم کے پر دو باتیں چل رہی ہیں کامران ایک تو اگر مکیوم کو گورنمنٹ میں بننا بھی ہے تو وہ ان سے دو منسٹریز چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو بالکل نہیں ملنی چاہیں گے ایک پورٹس انڈ شپنگ اور ایک وہ آئی ٹی کی منسٹری پورٹس انڈ شپنگ کی ٹوٹل بجوات اور ہیں کیونکہ وہ اسخندر آپ کو پتا ہے جو پورٹس ہیں اور جو لیبر ہے اور باقی جو سارے کام دھندے ہیں اس لیے وہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ اگر ان کو لانا بھی ہے تو وہ ان کو نہ دیں اور آئی ٹی آئی ٹی میں بہت زیادہ development expected اگلے دو دن سال میں facilities بھی اور it is supposed to play a lead role economic revival میں تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایم کیوں والے اس پہ credit claim کریں کل کو سو اگر یہ آئیں گے بھی تو پیپلز پارٹی کی دو شرائط میں تو یہ شامل ہے کہ ان کو پورٹس انڈ شپنگ نہ ملے it نہ ملے دوسرا جو ایک نئی چیز انٹر ہوئی ہوئی ہے کہ وہ پنجاب میں دو سے چار meaningful ministries مانگ رہے ہیں اور جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ argument دیا negotiating committee میں کہ دیکھیں ہم تو ہمارا vote گیا تھا زیادہ پی ٹی آئے میں ہم وہ vote واپس لینا چاہ رہے ہیں ہم آپ کی بیس میں interfere نہیں کرنا چاہ رہے پنجاب میں لیکن پی ایم ایل 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 اس کو دوسرے طریقے سے دیکھ رہی ہے سو وہ یہ دو تین چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں یہ تیہ ہو جائیں گے لیکن یہ آپ اور میں میرے خیال میں اس بات پہ agree کر رہے ہیں کہ یہ سارے پوائنٹس ہیں بڑے یعنی کہ اس وقت دیکھیں تو pretty complicated ایک situation نظر آتی ہے مگر ہم اس بات پہ we tend to agree ہر صورت پہ کہ باہر ہے at the end of the day یہ بن جائے گی حکومت بن جائے گی سب کو یہ مزے ہیں جی دیکھیں نا ستر سیٹوں پہ سی ایم پنجاب آپ کو مل جائے آپ کو پرائم میریسٹر مل جائے آپ کو پوری گورنمنٹ مل جائے ستر سیٹیں اور آپ کو معلومہ ستر کی ستر میں کتنی ستر ہے ان کی اور کتنی کیا ہے جو election results ہیں آپ بہت اچھی طرح سے جانتے کہ آپ کے پاس ٹرمپ کارڈ آپ ہولڈ کر رہے ہو گورنرز ہو ایک ملوچستان کی گورنمنٹ ہو جائے یہ تو مطلب ایک گوڈسنڈ ایک situation ہے دونوں جماعتوں کے لیے وہ امریکہ میں ایک بہت بڑی لٹری ہوتی ہے لٹو پیپلز پارٹی کی پاکستان کی پلٹیکل لٹو نکل آئی ہے they have the best of both worlds seriously وہ کل ایک بڑے senior پی ایم ایلن لیڈر سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار وزیر بن رہے ہو کے نہیں بن رہے ہو تو اس نے کہا وزیر کا تو نہیں بتا لیکن میں نے بڑے ہو کے عاصف زداری بننا ہے you know so this is the situation لیکن ملک میں گورننٹ کا crisis نہیں ہے میں وہی بات repeat کر رہا ہوں crisis پی ایم ایل 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 کے لیے ان کے پاس option نہیں ہے ان کو ساری چیزیں ماننی ہے کرنا ہے اور آج بھی جب آپ نے بیانات سنے بلاول بھٹو صاحب انہوں نے بھی ہوا ہے بلکہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آپ بھی کنفرم کر لیں سنے کے کل نواز شیف صاحب کی بہت امپورٹن شخصیت سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ تو وہاں سے بھی شاید ان کو یہی جواب ملائے کہ آپ چلیں فرنٹ چلیں اور پیچھے ہتنا ملکے ایس چیز پہ اب کوئی discussion نہیں ہے کہ people's party cabinet پہ ہوگی یعنی یہ بات ختم ہوگئی ہے people's party cabinet پہ نہیں ہوگی شاید پہلے دن سے نہیں ہونا تھا یہ کہیں اور decide ہو چکا تھا کہ people's party cabinet پہ جائے گی نہیں first day سے یہ position تھی آج تاکہ یہ position ہے اور پھر سب نے کہہ دیا ہے کہ یعنی یہ بس ایسی ٹھیک ہے اب ایسے چلو کیونکہ یہاں ایک SIFC کے لیے بڑی جگہ بنانی ہے cabinet کی ایک بڑی جو decision making body ہے وہ SIFC نے provide کرنی ہے نہیں اس کے اندر تو legislation بھی آپ کی آئے گی وہ بھی planned legislation ہے جس کے اندر SIFC کی decisions binding ہوگی مگر cabinet کو over shadow کیے بغیر لیکن وہ بڑی ایک potent force ہوگی وہ اس پہ ہوگا لیکن جو ان کے ایک دو آس taking points سے بھی ہیں کہ ان سے guarantees مانگری ہے people's party کہ آپ کسی بھی موقع پہ NFC کو 18th amendment کو اور council of common interest ان تین پہ کوئی بات نہیں چھیڑیں گے اگر ان تینوں پہ کوئی چیزیں لائیں گے تو پھر اس کے اندر ہمیں we'll have to part ways privatization پہ انہوں نے یہ کہا ان کو کہ آپ publicly ہم oppose کریں گے ہم اس سے واشوڈ ڈالیں گے لیکن اس پہ ہم کر سکتی ہے اور ایک چیز مالک صاحب ہم اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ people's party کو یاد دیانی کرائی گئی ہے کہ اب سندھ میں سسٹم نہیں چلے گا یہ سسٹم جو پذرہ سال چلتا رہا اس کو اب آپ نے خیر بات کہنا ہے اور this will be made sure کہ جی کہ سسٹم اب نہیں چلے گا سندھ میں یہ people's party نے دینا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑا asset ہے جو کہ انہوں نے بارالاب surrender کرنا ہے لیکن گامران اس سسٹم کے beneficiaries خالی politicians تو نہیں ہیں نا کیسے ختم ہوگا let's see مگر وہ تو grand system energy وہ تو پھر ایک بہت بڑا سسٹم ہے اور وہ ہم تو ابھی سندھ کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں آپ تو پورے پاکستان کو آپ نے اس میں لپیٹ میں لیا ہے میں تو سندھ کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں میں سندھ کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ اس سسٹم میں خالی بیتی گنگا میں صرف people's party نہیں ہیں باقی لوگ بھی ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا سسٹم ایک سسٹم تو نہیں کھا سکتا اس کے لئے تو پھر کافی زیادہ strong چاہیے appetite بھی چاہیے اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا لیکن ہو سکتا اگلا اچھی خبر یہ ہے کہ ہو سکتا کہ اگلا finance minister آپ کا شہر ہی ہمیں دے دے جو نام بھی چل رہے ہیں جی 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 آئے hope مگر یہ وہ تو ایسی ایف سی والا ہے معاملہ وہ تو بڑا ایک اچھا ہوگا پاکستان کی hope اس وقت اسی سسٹم سے یہ اس پولٹیکل سسٹم سے نہیں ہے جو سامنے آیا اس نے اس کو ڈرائیب کرنا دنیا بھی اسی سسٹم کی طرف دیکھ رہی ہے اسی کے منتظر ہے اس سسٹم کی تھوڑی منتظر ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این افورڈ نہیں کرتے نئے الیکشن اگر یہ ٹرینڈ ہے اور اگلا الیکشن بھی ہو جائے درمیان کی چیزیں چھوڑ دیں جو انہوں نے اپنے خطرات حدشات کا اظہار کیا بلاول صاحب نے اگر اگلا الیکشن ہوتا ہے تو تین لوگ اس میں لپیٹے جائیں گے اس لئے الیکشن ہوگا نہیں یہ دونوں گورنڈ بنائیں گے اور پی ایم ایل این کے پاس مجبوری ہے ان کے اور دوسروں کی شرائط میں ماننا بڑے گا انشاءاللہ بلکل ایسی ہی ہو جائے گا ٹائم لگے گا مگر مارچ کے پہلے ہفتے میں ہمارے پاس حکومت ہوگی انشاءاللہ without any problem اور پھر مارکٹس پر سوت ہوگی پھر آئی ایم ایف سے باتچیت شروع ہوگی پھر بہار والے جو انتظار میں بیٹے ہیں ہمارے middle eastern friends ہمارے چائنہ یہ سارے لوگ پھر یہ آئی ایم ایف وغیرہ یہ پھر آئیں گے آئی تینک کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو ریزالٹس آئے ہیں یہ ان کے لیے بھی اتمنان کا باعث ہے مطلب صرف ہمارے حلقوں کے لیے نہیں ہے دنیا میں بھی ذرا اس پہ اتمنانی ہو رہا ہے کہ بس چلیں گاڑی آگے بڑے پاک دوسری دیکھئے جتنی جتنی کیٹ ہے کہ گورنڈ نے بھی ابھی ایم او یو سائن کیے ہیں دوسری بات ہوئی ہے ایم ایف کے behind the scenes جو negotiations چلیں پھر جو investments کی بات ہو رہی ہے اس میں سارا under right frankly کھل کے بات کرنی چاہیے آرمی نے under right کیا وہ لوگ آ رہے ہیں یو اے ہو گیا سعودو اریبی ہو گیا سب کچھ ہو گیا تو یہ جو ایس ای ایف سی ہے اور یہ جو economic decisions ہیں یہ پہلی پاری ہو رہا ہے کہ overt partnership ہے اب اسلام آباد راول پنڈی کی on economic matters تو اس میں شخصیات اب matter نہیں کریں گی i think اس پہرائے میں بڑی decisions ہوں گی اور اس میں global partnership بھی include ہو گئی ہے تو یہ بڑا ایک set up بن گیا ہے بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کے اختتام ہوتا ہے کار آپ سے پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کلیقہ مرار خان کو اجازت اللہ حافظ و راست